ہمارے دیس میں ہمارے شہر میں روز پر روز در گھٹ رہی ہیں نئے نی طریقے سے لوگ جانے جا رہی ہیں اور ایک طرح سے لوگ کی جانگی جیسے کوئی قیمت ہی نہیں ہے دوستو کہیں گیس کا سیلنڈر فٹ جاتا ہے تو کوئی لوگ بچارے آپائی جھو جاتے ہیں کہیں لوگ بچارے مارے جاتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے کہیں گیس سیلنڈر فٹتا ہے کہیں نکلی پیٹرول بنانے کے جو ہے پوری کے پوری فیکٹریے چل رہی ہیں انہوں نے آگ لگ جاتے ہیں وہاں انسان مر جاتے ہیں کہیں پہ جو ہے ابھی ہولی کے دن ہی کی بات ہے مجفر نگر کے سامنے روڈ پر ایک یہ گھبارے جو پھلاتے ہیں گھبارے بیجھتے ہیں بیلون بیجھتے ہیں سائیکل اپ لوگ اس میں ایک گیس کی دنگی فٹنس ہے ایک بکتی کی تو بلکل تن سے بلکل ٹانگ الگ ہو گئی اور باقی دو کے بھی یہی حال لہا انہوں نے انہوں نے جلدی سے جو ہے میرے ٹریفر کے آ گیا تو دوستو جہاں لوگ ایک طرح سے خوشیاں منا رہے تھے ہولی کے اتیوار کی خوشیاں منا رہے تھے وہیں اچانک سے ایک گھبارے بیجھتے آتا ہے کوئی آدمی اور خوشی خوشی لوگ بیلون گھبارے اپنے بچے کو دلانے کے لئے گھر سے باہر نکلتے ہیں انہیں کیا پتا تھا ان کی موت ان کی تباہی ان کا انتظار دیکھ رہی ہے تو دوستو وہ گھر سے باہر نکلے ان نکلنے کے بعد اچانک ہی جی گیس کی اٹن کی فٹی وہ سیلنڈر فٹا اور وہاں ہاں کار مز گیا جہاں خوشیاں تھی ہولی کی وہیں یہ ماتم ہو گیا تو یہ گھٹنا دوستو ایک عام گھٹنا نہیں رہ گئی ہے روز جگہ جگہ پر جیسے کہ رسوئی گیس سیلنڈر رسوئی گیس سیلنڈروں کا ہر گلی ہر محلے میں جہاں بلکل بھیر بھار والے علاقے ہیں بھیر بھار والے شیطرہ شہروں میں لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی بلکہ پورا گودام بنا رکھا ہے گھروں میں ہی سو سو دو دو چر چر سو گیا سیلنڈر رکھے جاتے ہیں اور اُلٹے سیدھے ان کو بیچے جاتے ہیں نہ ان کے کوئی صحیح طریقے رکھنے کا کوئی حساب ہوتا ہے اور جب ان میں اچانک سے کہیں کوئی سیلنڈر فٹ جاتا ہے اور بھگدل بچتی ہے وہ لوگ مرتے ہیں تو پرساسن کی پولیس کی بھیگ دماغیں کھلتی ہیں اور دو چار دن کے لئے بھاگ دوڑے کے لئے پھر امنا ہی سکھے پر آجا وہی سکھا چلتا ہے یعنی کہ انسان کی جان کی قیمت کوئی نہیں ہے صرف فولیلٹی پولی کرنی ہے ابھی ہمارے میرٹ کے ریسارڈگیر چھے سرے میں نکلی پیٹرول بنانے کی فیکٹوری پکڑ گئی تھی وہاں ایک اس میں آگ لگ گئی تھی وہاں بھی جو ایک انسان کی موت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہیں ایک دن میں خود موٹر سائیکل سے جا رہا تھا میں نے سوچا تیل ڈالوں میں نے پوچھا اس سے بھائی تیل ڈال لے انہوں نے کہا ابھی نہیں ابھی تھوڑا سکتی چل رہی ہے آگ لگ گئی تیل بنا لے گی فیکٹوری میں میں نے کہا ابھی چل رہی ہے کہاں پس ایک دو دن کی وقت پھر کھاک چاڑ ہو جائے تو دوستو ہم نے تھوڑے سی اپنے چائے پالی کے وجہ سے تھوڑے سی لالس کی وجہ سے مینی کمیلے چھوٹے موٹے کہیں بھی بھی سکاٹی جاتی ہے پیٹرول پم چھوٹے موٹے مینی پیٹرول پم ہر دکان پر ہر جگہ پر پیٹرول مل جاتا آخر آدھا کہاں سے ہے گیس جو گیس ایجنسی پر ہی ملنے چاہیے وہ جگہ جگہ گھروں میں گیس ایجنسی بنا رکھتے ہیں سوڑ سوڑ دو چار چار سوڑ گیس سیرنڈر رکھتے ہیں اور جب کوئی حادثہ ہوتا ہے جب سب کی آنکھ کھلتی ہے اور بھگ دل مچتی ہے کچھ جاچ ہوتی ہے اور پھر اپنا چائے پانی لے رہا کر اپنا کام چالو ہو جاتا ہے تو دوستو آخر کب تک اس طرح کی گھر نہ ہے کب تک انسان کی جانتی کی مطلب انسانی انسان کی جان لیتے رہیں گے اوپر والے نے سب سے بڑے چیز بنائی تھی انسان اور ہم انسانی انسان کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں تھوڑی سی چائے پانی تھوڑے سا لالچ کے لیے ہم ہی تنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارے تھوڑے لالچ کے لیے کس کی جانت سے جا سکتی ہے کوئی بچہ یتیم ہو سکتا ہے کوئی ماں بیچاری اپنے بچے کو خو سکتی ہے کوئی عورت ہماری ماں بیہن بیچاری ویدوہ ہو سکتی ہے لیکن نہیں سب دھڑے لے چلنے ہیں اور ایک چیز اور چار چان تو جب لگ جاتے ہیں جب راستے میں کہیں کوئی ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے وہ گاڑی سے ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے ماناوطہ کرشتے سے کہ انسان کا بھائی ہے لیکن جب ہمارے بھائی کو ضرورت ہوتی ہے ٹیٹمنٹ کی ڈاکٹر کی جب ہمارے بھائی کو ضرورت ہوتی ہے ایمبولینس کی جب ہمارے بھائی کو ضرورت ہوتی ہے ایک اسپتال کی اس وقت ہم اپنے بھائی کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں ہم ایسا کچھ نہیں کرتے ہم ایک موبائل لے کر ویڈیو بنانے شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھو ہمارا ایک بھائی کس طرح سے دم توڑ رہا ہے اور کتنی ایک ایک مومنٹ اس کا چیک کرتے ہیں اچھی تلاشت کی ویڈیو بناتے ہیں جیسے کہ صرف ہم ہی دنیا میں پتلکار اور ہم ہی صرف ایسے جو ہے بنے ہیں جہاں اسے ضرورت ہے ہمارے انسانیت کی جرورت ہے ہمارے اسے ہسپتال لے جانے کی جرورت سے ایمبولینس بنانے کی اُس وقت ہمیں ایک انسان دوسرے انسانگیہ نے ایک بھائی دوسرے بھائی کی ویڈیو بناتا ہے وہ دیکھنا چاہتا کہ وہ کیسے مر رہا ہے کیسے تڑا پڑا ہے کیسے کیا کر رہا ہے یہاں تو ماناؤتہ بلکت سربساری ہو جاتی ہے تو دوستو ہوت ساری بات ہے کرنے کے لئے تو لیکن وقت تھوڑا کم ہے اس لئے کم بات کرتا ہوں کچھ میڈیو میں آپ کے ایسی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور امیت کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ سرکاری لوگوں کو بھی ہمارے عام آدمیوں کو کچھ کچھ تھوڑی بہت شرم آ جائے آتما کہ میں کہیں زندہ ہے تھوڑی بہت آتما میں پرماد نہ بستے ہیں کہیں ان کو تھوڑی بہت تھوڑی بہت انہیں احساس ہو جائے تو بہتر ہے اور جہاں ہمیں ضرورت ہے ایک اچھے پولیس کی اچھے ٹریفک پولیس کی یہ یاد آئے تو کہ نیمہ کا پالن کروائے بلکہ اس میں کھوڑی میں آئے اسی طرح سے چائے پانی کو تھوڑا کم کیا جائے اور انسان کی جان کی قیمت کو تھوڑا سا سمجھا جائے اور جگہ جگہ جو چھوٹے موٹے کمیلے کھول دیے گئے ہیں پیٹرل پمپ ہوئے گیس ہوئے کسی بھی طرح کے اچھے طرح کے رجائے ماملہ ان کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے چائے پانی کے بات اچھے چائے پانی تو سب ہی پیتے ہیں جب میں سب کو دلیں گے اتنی بھی چائے پانی نہ ہو کیوں کسی کی جان کی قیمت جان کھو کر چائے پانی کمیلے جائے تو دوستو ہجے کچھ اچھی ویڈیو دیکھتے کوشش کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جن آدھیکاریوں کو جن کرمچاریوں کو جس میں لفت ہے وہ نہ تھوڑی بہت آکھا لائے گیا تھوڑا بہت مانا آدھا کا پر اچھے دیں گے تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی خبر کے ساتھ تب تک اپنے دوست ساجی دلبرد کو دیجئے نمسکر